بھاچپا بیدھائک اور پورو منتری ڈاکٹر نروتم مشرا نے سرکار پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے منصور اور نیمچ میں آئی آبدہ کیلئے شاسن پر شاسن کو ذمہ دارہا ہے انہوں نے ایک شائری کے ذریعے سیم کملنات پر نشانہ سادہ دیتے ہوئے کہا کہ آبدہ سمانی نہیں آبدہ سلطانی ہے اور حضور اعلیٰ منترالے میں بیٹھ کر سمکشا کر رہے ہیں انہوں نے کملنات سرکار کے تمام منتریوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی آبدہ آنے کے بعد بھی پردیش سرکار کا ایک بھی منتری موقع پر نہیں پہنچا جب منتری زمین پر نہیں اتر رہے تو افسر کہاں سے پہنچیں گی باندھ کا لیویل تھا اس سے زیادہ پانی آگیا 1322 تک جب پانی آگیا تب کھولا جبکہ وہاں کے جو کسان تھے دیو سر گاؤں کے انہوں نے تو 1308 1308 کی اونچائی پر ہائٹ پر جا کر اپنی 60 ٹولی اناج رکھا تھا لیکن اس کو بھی باندھ کا پانی کروز کر گیا اور ان کا سارا کا سارا آناج بہ گیا جی اس بات کا دیو تک ہے کہ پرساسن کی اور ساسن کی لاپربہی کی کاران سے ان دونوں جلوں کے اندر باڑ آئی ہے آپدہ آسمانی نہیں آپدہ سلطانی ہیں ایک منتری آج تک کسان کے کھیت کے بیچ میں نہیں گیا مکھ منتری جی آج تک کسان کے کھیت کے بیچ میں نہیں گئے ساسن کے لوگ جائیں گے منتری جائیں گے تب ہی تو آدھکاری نکلیں گے یہ نہیں گئے تو آدھکاری بھی نہیں گئے اور جس کی پرنیتی آپ کے سامنے ہیں کسان کی کھیت میں فصل سڑ گئی نشت نہیں ہوئی ہے سڑی ہے جس سے بیماری اور مہماری فیلنے کا اندیسہ بارس کے بعد کا ابھی سے ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی دھنی دھوری نہیں ہے پردیس میں ترہی مام کی استطی ہے پورے پردیس میں ہاہاکار مچا ہوا ہے روم جل رہا ہے اور نیرو چین کی بنسی وجہ رہا ہے یہ استطیق آج مدد پردیس کی ہے